موسیقی 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 نمبر بیس جو ہے یہ طلاق اور اس کے بعد جو نانفقہ ہے اس کے متعلق ہے شادی کے اندراج کے متعلق ہیں آج ہم صرف تیرہ سے سولہ تک کی شکوں پر بحث کریں گے جس کے لئے ہم نے ایڈوکیٹ سے رابطہ کیا ہے تاکہ وہ ہمیں ان شکوں کی لیگل اہمیت سے اگاہ کر سکیں اسلام علیکم علیہ ویلکم ٹو ڈی گرینڈلیس چینل سب سے پہلے علیزے ہمیں یہ جو مہر ہے اس کی مختلف اقسام سے اگاہ کریں اور نکہ نامے میں ان کے اندراج کے بارے میں روشنی ڈالیں جی اسلام علیکم میرا نام ایڈوکیٹ علیزے ہے اور میں پچھلے دس سال سے وقالت کر رہی ہوں ڈسٹریٹ کوٹس پنڈی اسلامباد اور ہائی کوٹ میں پہلے تو میں اس بات کی وضاحت شروعات میں ہی کر دوں کہ نکہ نامہ وہ واحد ڈاکیمنٹ ہے جو کہ شادی شدہ خواتین کی حقوق کی اکاسی بھی کرتا ہے اور تحفظ بھی کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کولم نمبر تھرٹین سے لے کے سکسٹین تک کے حوالے سے جو کہ نکہ نامے میں ڈیوائٹ کیے جا سکتے ہیں دو کیٹیگریز میں ڈاور اور گفٹ مہر کی دو اقسام ہیں جن سے عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں موجل اور غیر موجل موجل پرومٹ ڈاور ہے جو کہ موقع پر ہی ادا کر دیا جاتا ہے اور غیر موجل جس کو ایندل طلب بھی کہتے ہیں یا انگریزی میں ڈیفرڈ ڈاور کہا جاتا ہے یہ حق مہر کا وہ حصہ ہے جو کہ موقع پر ادا نہیں کیا جاتا خلا کی صورت میں جو حق مہر خواتین کو سرینڈر کرنا پڑتا ہے اس کا تذکرہ نکہ نامے کے کولم نمبر فورٹین اور ففٹین میں کولم نمبر سکسٹین جو ہے وہ پراپٹی رائٹس کے حوالے سے ہے خواتین کے اور بوقت نکاح اگر یہ تیہ کر دیا جاتا ہے کہ جو دلہن ہے اس کی ملکیت ہے کوئی بھی مکان کوئی بھی پلوٹ کوئی بھی زمین میں حصہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی قسم کی ریجسٹری یا الوٹمنٹ لیٹر یا کسی قسم کے ٹرانسفر کی خواتین موتاج نہیں ہے نکہ نامہ ہی تمام تر ان کی ریجسٹری ہے ان کے الوٹمنٹ لیٹرز ہیں ان کی ثبوت ملکیت ہے اور نکہ نامے کے علاوہ کسی اور قسم کا ڈاکیمنٹ ان کو درکار نہیں ہے وہ کمپلیٹ اونر کنسیڈر کر دیا جائیں گی نکہ نامے کی بنیاد پر ہی یہ معلومات ہم سب کے لیے بڑی ہی یوسفل اور ثابت ہوں گی اب بتائیے گا کہ آپ کی تجربے میں پراپٹی میں رائٹس لینا کتنا آسان ہے میں نے اپنے دس سالہ وقالت کے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ پراپٹی خواتین کو دے تو دی جاتی ہے نکہ نامے کے کولن نمبر سکسٹین میں لیکن اس کو وضاحت کے ساتھ ڈسکرائیب نہیں کیا جاتا مثال کے طور پہ اگر وہ ایکریکلچرل پراپٹی ہے تو اس کے خسرے نمبر لکھنے ضروری ہیں وہ کتنے ایری آف لانڈ پر مشتمل ہے یہ لکھنا ضروری ہے اس بات کی تصدیق کرنا نکہ سے پہلے ضروری ہے کہ اگر سسر یا اس کا شوہر اس کو پراپٹی دے رہا ہے تو آیا وہ اس کے مالک ہیں بھی یا نہیں یعنی کہ وہ کسی اور کی پراپٹی کا تذکرہ نکہ نامے میں تو نہیں کر رہے اس معاملے میں شوہر کا اور سسر کا پراپٹی کے مالک ہونا جاہے وہ جوائنٹلی اونرز ہو اس کے یا اسکلوزف ہو یہ بہت ضروری ہے کہ پراپٹی انہی کی ہو یعنی کہ کانونی طور پر اگر وہ پراپٹی ساس کی ہے تو پھر وہ کسی صورت بھی دلہن کو نہیں مل سکتی اس کے علاوہ اگر پراپٹی اربن ہے یعنی کہ وہ شہروں میں واقع ہے تو بھی اس کو ڈسکرائب کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کا اگر کوئی الارٹمنٹ لیٹر ہے تو وہ مینشن کیا جا سکتا ہے ریجسٹری نمبر مینشن کیا سکتی ہے اس کا جو ہم کانونی زبان میں کہتے ہیں دو دربا وہ مینشن کر دیا جائے تو جتنا وضاحت کے ساتھ پراپٹی کو ڈسکرائب کر دیا جائے گا تو پراپٹی کو پریکٹیکلی حاصل کرنے میں خواتین کو تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پھر یہ ایک مکمل طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ والدین نے بیٹی کے حد تک ایک ذمہ داری پوری کی ہے ورنہ جتنی وہ نالج ویگ ہوگی یا جتنی وہ ان ایڈکوٹ ہوگی تو اکل کو بچیوں کو اتنے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا عدالت میں بھی عدالتوں سے باہر بھی علیزے آپ کا بہت بہت شکریہ وقتوں سے وقتوں مختلف ریٹس پر آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات رہے گی تو بیولز آپ کو اس بات چیز سے اندازہ ہوا ہوگا کہ نکاح نامے کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور صحیح اندراج کرنا بہت اہم ہے جس سے آپ بچیوں کو قانونی تحفظ دے سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اویرنس ہو رہی ہے وہ زمانہ بھی تھا کہ تمام شیکوں پر لائن مار دی جاتی تھی اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا لیکن اب طلاق کے حب کو بھی استعمال کرتے ہیں اور مہر کی شرائط کو بھی سیریسلی لیا جاتا ہے اس سے رشتہ کمزور کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف بچی کو تحفظ دینا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا نہ بھولی رہا تھانکیو فر وچن خدا پیس موسیقی